اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے رات کی کس حصے میں دیکھا گیا خواب سچ ہوتا ہے دوستو بیان ہے خوابوں کے بارے میں تو آئیے ہی دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاسید صاحب کی چینل کا لنکھ دسکرپشن میں ہے آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ کسی نے ایک سوال کیا کہ تحجد کے وقت جو خواب دکھائی دیتے ہیں کیا وہ سچ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہوتے ہیں ہمیں خوراں حدیث کی روشنی میں سمجھائیے دیکھئے خواب کون سے سچ ہوتے ہیں اور کون سے سچ نہیں ہوتے ہیں خواب کون سے سچ ہوتے ہیں کون سے صحیح نہیں ہوتے ہیں کس وقت کے سچ ہوتے ہیں اور کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں یہ تو تب ہی پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھے جل میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی ان کو کبھی اقین آئے وہ خواب سچے تھے جب وہ خواب سچ ہو گئے لہٰذا ہم بتا نہیں سکتے کون سے خواب سچے ہوتے کون سے جھوٹے کون سے کس وقت کے سچے ہوتے کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ بات الگ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ کا یہ معمول تھا فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف پلڑتے ہیں ذکر و عذکار کرتے ہیں ایک سوال کیا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو صحابہ میں سے کچھ لوگ بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کا رسول ہاں میں نے ایک دیکھا ہے پھر وہ خواب سناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے ہیں اگر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ صحابہ سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے اب سنو میرا خواب اور اپنا خواب سناتے ہیں اور اس خواب کی آپ تعبیر بھی کرتے تھے یاد رکھی لیکن چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ مشکل تیس سے چالیس خواب کی تعبیریں ثابت ہوتی خود آپ کے خواب اور ایسے خواب جو آپ نے صحابہ کے کہیں تو یہ تیس سے چالیس خواب ایسے کل بھرتے ہیں جو جس کو ہم کہیں گے کل تعدد کانٹیٹی جس کی ہم تعبیرات بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم یہ کہیں گے جب وہ ہو جائے تو تب آپ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ہو گیا سمجھ رہے ہیں اب بعد کو جب ہو جائے پورے تو ہو گیا ورنہ اس کے علاوہ تحجد کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے فجر کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے فجر کے بعد کا خواب جھوٹا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی دن میں سو جائے کوئی خواب دیکھے اور بعد میں سچ ہو جائے تو واللہ واللہ میں ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے کہ یہ خواب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم انسان جو ہوتا ہے ایک طرح سے جب سوتا ہے تو اس کی روحیں نکال لی جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں کہ ہم ہر رات لوگوں کو موت دیتے ہیں اور نین کو بھی موت کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو ہر رات موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کر لیتے ہیں پھر جس کی چاہتے ہیں لوٹا دیتے ہیں جس کی چاہتے ہیں نہیں لوٹا دیتے ہیں مطلب ان نین میں مر جاتا ہے لہذا وہ جمع ہو جاتی روحیں جمع ہونے ایک بعد وہ کیا کیا ہوتا کیا کیفیت ہے واللہ واللہ وہ ایک الگ دنیا کا معاملہ بھیر خواب تو جب ہو جائیں گے تو آج ہم بتا سکتے کہ ہو گئے ورنہ آج کی دور میں تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہوں گے اس کا کیا معنی ہوں گا اور خواب کی تعبیر ایک علم ہے ایک علم ہے یاد رکھی ہو وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے اب مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ خواب دیکھا صبح پہنچ گئے مسجد کے امام صاحب ہے موزن صاحب ہے کوئی بھی آدمی دیندارے داڑی والی والا میرے جیسے دیکھ رہا تھوڑا سا میرے جیسے تو نہیں بلیں کرتا بجام بھی ضروری ہے بہر یال داڑی والی کرتا بجام ہے تو چلے گئے اس کے پاس آپ جا کر آپ بلے رہے میں نے ایسا خواب دیکھا یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا اور اس کی بھی مت ماری جاتی ہے وہ بہین کر رہا ہے خواب کو بغیر کوئی علم کے ہاں اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے اور بہینات دے رہا بہت خطرناک بات ہے آپ کو علم ہے تو بولیے ورنہ بول دیجئے خواب کی تعبیر مجھے نہیں آتی سب سے اچھا ہے چھوٹ جائیے خواب کیوں فسانے اپنے نیکی نہیں خواب کا گناہ کیوں لینے کسی خواب کی تعبیر بتا کر ہے نا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس معاملے میں اتیار کر دوسرا خواب کی جھوٹے خواب دیکھ کے بولنا میں نے خواب دیکھا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے جو شخص خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہہ اس لئے کہ خواب اگر واقعے میں ان میں وہ باتیں جو کنٹینٹ ہو وہ واقعے میں صحیح ہو اور کوئی آدمی کو کرے تو اس کا فضیلت ایسا کوئی آگے جھوٹ بلڑ رہا آپ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخصیت آ رہے ہیں جو سفید کلر کا لباس ہے کالے کلر کا ماما ہے وہ فلاں ہیں یا ایسا ہے تو آپ سمجھے ایسے ہولی آتے ہیں نا صیرت میں اور صحابہ سے ملتے ہیں اب کوئی آدمی بلڑ رہی اور اپنی فضیلت ثابت کر رہا تو بہت سے لوگ جھوٹے خواب بیان کر اس میں کوئی گہرائی ہوں گی جو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے اور تعبیرات ایسا ہی فن ہے معلوم آپ کو بہت مشکل جیسا کہ ایک صحاب ایک فرماتے ہیں میں سمجھتا ابو طلح رضی اللہ عنہ یا کوئی ایک صحابی کا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ نے فرمایا خواب دیکھا اور میں آسمان سے گرا اور آسمان سے گرنے کے بعد میں جو ہے ایک عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا پوچھا اللہ کرسول اس کی تعبیر کیا ہے خواب ایسی ہی ہوتا ہے مطلب وہ عجیب چیز ہوتا ہے آپ نے کہا کہ کل تم جہاد پر جاؤں گے اور اس میں شہید ہو جاؤں گے شرمگاہ میں داخل ہونا مطلب موت ہے انسان کہاں سے آتا ہے شرمگاہ سے پیدا ہوتا ہے تو وہاں داخل ہوتے ہو دیکھنا مطلب تمہاری موت آنگی اور وہ دوسرے دن جہاد تو گئے اور ان کو شہید ہوگا آپ سمجھیں لیکن وہ کانٹیکس دیکھیں خواب کیا دیکھ رہے اور تعبیر کیا ہے اس کی تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے یاد رکھے تو ہر آدمی ممکن نہیں آپ کو خواب کی تعبیر دیں کچھ خواب ظاہر ہوتا ہے اسے خواب میں دودھ پیتے دیکھنا آپ سمجھے بہت سے روایتوں ملتا ہے کہ دودھ پر اچھی علامت سمجھے آپ بات کو تو خواب ایک الگ چیز یاد رکھے اس کی تعبیرات بہت ممکن ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں اور اس فن اور اس علم کے مہارات رکھنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں آج کے دنیا میں لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ایتیاد بہتر ہے جب ثابت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جو دیکھا تھا وہ ہو گیا نہ ہو تو بہرحال خاموہ پریشان نہ ہو اور ایک بات یاد رکھے جو خواب دیکھ کر آپ ڈر جائے کروڑ بدل کے سو جائیے وہ شیطان کے طرف سے وہ ڈرانے کے لئے کر رہا ہے کسی کو بیان مت کیجئے اور جو خواب دیکھتے آپ خوش ہو خوش ہو تو نیک لوگوں کو بیان کیجئے جیسے آپ کو مسارت حاصل ہو ٹھیک ہے اس لئے کہ وہ رحمان کے طرف سے ہوتا اور باخر ہے سائیکلوجیکل خواب تو الگی ہوتے کچھ بھی آپ میں دیکھتا ہے کوئی اس کا میننگ نہیں ہوتا ہے میننگلیس ہوتا ہے اور کبھی تو بلانگ فلم چلتے رہتی رات میں کوئی خواب نہیں دیکھتا ہے صبح اڑتا ہے خواب نہیں ہوتے لوگ ہوتے انہوں خواب نہیں دیکھتے ہیں ہوتے لوگ ہوتے روز خواب دیکھتے ہیں لیکن خواب دیکھنے کے بعد پریشان مت ہوئے کہ خواب سے میں ڈر گیا فلان ہو گیا اتمنان رکھیے برا ہے شیطان کے طرف سے ایزی لے لیجئے کروڑ بدل لیے عوض باللہ شیطان نے یہ کروڑ بدل کے سو جائیے شیطان کچھ نہیں کریں گا بولیے مت ورنہ آپ کے ڈر لوگوں میں واضح ہوتا شروع ہو جائیں گے جب آپ بولیں گے میں کوئی رات میں آئیسا میں وہ ڈرتا ہوں اس سے اور وہ دیکھ گیا تو لوگ بولیں گے ہاں اس سے ڈرتا ہی ہے تو آپ کے ڈر چھپا دیجئے شیطان کی طرف سے اس کو شیطان کو موقع مت دیجئے اچھے خواب دیکھیں تو رحمان کی طرف سے لوگوں بیان کیا کیجئے اچھے نیک لوگوں میں کیسا دیکھا میں نے اور اچھی بات بہرین کسی نیک